بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی جگہ پر سٹیج تھا اور یہی پندال تھا عظمتِ صحابہ اور ناموسِ صحابہ کے عنوان پر بلبلہ انگیز انہوں نے خطاب کیا تھا حضرات میں اس موقع کے اوپر قائد ابن قائد حافظ عامر صدیقی حافظ اللہ تعالی جو صدر پاکستان ہے اہلِ حدیث یوت فورس کے ان کا شکریہ ادا نہ کرو تو یہ ہمارے لئے بخل ہوگا حضرات یہ چھٹی سلانہ ختمِ نبوت تحفظِ ختمِ نبوت کانفرنس ہے پہلی کانفرنس سے لے کر چھٹی کانفرنس تک مکمل ان کی سرپرستی محبت علماء کرام سے ٹیم لے کے دینا تو میں اس موقع پر پوری جماعت کی طرف سے امیرِ جماعت کی طرف سے کارکنان کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ آج یہ عظم کریں اہد کریں کیا اس کانفرنس کو جو ہماری سلانہ کانفرنس ہوتی ہے یہ جاری رہنا چاہیے یا اس کو ختم کر دیں پھر آپ کو ساتھ دینا ہوگا انشاءاللہ جب ہم آپ کو آواز دیں تحفظِ ختمِ نبوت کے لیے نموسِ صحابہ کے لیے سیرت النبی کے لیے حضرات اہلِ حدیث یوت فورس کے کارکنان کی کارکنان کی آواز پر آپ کو پھر لپے کہنا ہوگا حضرات اس وقت حالات یہ تھے کہ تمام کارکنان ملکِ عمراء کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہ کانفرنس مؤخر کر دی جائے لیکن ہم نے ریکویسٹ کی امیر صاحب مان گئے ہم نے کہا حالات جیسے بھی ہو انشاءاللہ رب کا اعلان ہے وَجَاهِدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ صُبُّ لَنَا حضرات اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کارکنان ساتھ پڑے ہم نے محنت کی پندال آپ کے سامنے ہے حالات اتنے کمزور تھے ہم دل پر داشتہ ہو چکے تھے لیکن اللہ کا فضل اتنا ہوا کسی حوالے سے کوئی کمی نہ رہی اگر آپ ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ اسی محمود پارک میں تحفظ ختم نبوت کے نموس صحابہ کے ہر سال دنکے بیٹے رہیں گے اور ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے خون کا آخری قطرہ ہے انشاءاللہ نبی اکرم کی تحفظ ختم نبوت کے لیے جان تک بھی قربان کر دیں گے کیا یہ جذبہ آپ میں موجود ہے ہاتھ اٹھا کر کہیں ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قائد ابن قائد اللہ ما پروفیسر حافظ عامل صدیقی صاحب انشاءاللہ ابھی ختاب کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں قائد ابن قائد وکیل صحابہ فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ محمد عامل صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالی کہ میں ایک پر تشریف لائیں اور اپنا بلبلہ انگیز ختاب فرمائیں محترم جناب حافظ عامل صدیقی صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم سب سے پہلے میں مبارک بات بیش کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یود فورس احمد پر شرکیہ کے تمام ذمہ داران کو کارکنان کو بالخصوص امیر شہر جناب چودری عبد السلام صاحب صدر اہل حدیث یود فورس بہاول پر مولانا عبد الشکور صاحب اور ان کے دیگر رفقہ کہ انہوں نے آج احمد پر شرکیہ میں ایک عظیم عنوان کے تحت ایک بہت ہی خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اللہ پاک ان کی کوششوں کو اور آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے اور انشاءاللہ ایسی مجالس ایسی کانفرنسیں یہ ضروری ہیں تاکہ اس بات کا عیادہ ہوتا رہے کہ جب تک اس ملک میں اہلِ توحید موجود ہیں جب تک اس سرزمین میں اہلِ حدیث موجود ہیں ہم کسی بھی ختمِ نبوت کے ڈاکو کو ختمِ نبوت کی چوکھٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے اور جب تک اس سرزمین پہ اہلِ حدیث موجود ہے ہم کسی بھی گستاخِ صحابہ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے ہوتے ہوئے شہابہِ کرام کے بارے میں اپنی زمان کو دراز کر سکے یا ان کے بارے میں کوئی گستاخی کر سکے نہرِ تکبیر نہرِ تکبیر حضرات ختمِ نبوت ایک انتہائی اہم موضوع ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ اور جس شدومت کے ساتھ اس موضوع کو اہلِ حدیث کے سٹیج پر بیان ہونا چاہیے تھا اس طرح کما حق کو اس کا حق ادا نہیں ہو پا رہا اور میں یہ کیوں کہتا ہوں آئیے میرے ساتھ تاریخ کے جھروں کے مجھا کیے یہ دیکھئے بارہ ہجری ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا دورِ خلافت ہے عرب میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کا نام مسیلمہ قذاب ہے وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اپنے ساتھ اپنے ہواریوں کا مراتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی قوت اتنی مضبوطی اختیار کر جاتا ہے کہ مسلمانوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ہم نے مسیلمہ قذاب کے فتنے کی سرکوبی نہ کی ہم نے مسیلمہ قذاب کا راستہ نہ روکا تو یہ نہ ہو کہ یہ جھوٹا مدعی نبوت مدینہ کی ریاست پر چڑھ آئے اور ہمارے لیے کسی مستقل فطرہ کا باعث بن جائے سیدنا ابوبکر صدیق جن کا دور خلافت تھا اور ابوبکر کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا کہ ابوبکر انتہائی رقیق القلب تھے ابوبکر وہ تھے جن کی بات بات پر آنسو نکل آتے جن کو یہ فکر تھی کہ میں آقا کے بعد اس امت کو کیسے سمالوں گا ابوبکر وہ تھے کہ جو نرم دل تھے جو رقیق القلب تھے لیکن جب ختم نبوت کے دفاع کی باری آئی وہ ابوبکر چٹان کی طرح ڈت گئے اور ابوبکر ممبر پر آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اہل مدینہ نکلو سارے کے سارے نکلو بدر والو تم میں نکلو اہد والو تم میں نکلو کبار صحابہ اکرام تم میں نکلو چھوٹے تم میں نکلو سارے کے سارے مرد آج مدینہ سے نکل جاؤ اور ابوبکر کو تنہوں مدینہ میں چھوڑ جاؤ حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابوبکر کو گسید کر لے جائیں ابوبکر کو اس کی پرواہ رہی لیکن آج ختم نبوت کے نفاہ کے لئے کوئی بھی مرد مدینہ میں نہیں رائے گا اور سب کے سب یمامہ کی طرف نکلیں گے تاہیدار ختم نبوت تاہیدار ختم نبوت تاہیدار ختم نبوت ابوبکر سارے ستی کی اکبر سارے ستی کی اکبر ابوبکر نے سب کو نکالا اور سیدنا علی کہتے ہیں کہ اگر میں ابوبکر کو نہ روکتا تو ابوبکر خود بھی یمامہ کا رکھ کرنے کے لئے تیار تھے یمامہ میں کون تھا جھوٹا مدین نبوت مسالمہ قذاب تھا یہ مسلمانوں کا نشکر بارہ ہزار کسی نے لکھا کسی نے بیس ہزار لکھا بارہ ہزار زیادہ جو ہے وہ مستند ہے یہ بارہ ہزار کا نشکر نکلا آگے چاریس ہزار کا نشکر تھا مسالمہ قذاب کا اوہ آج کے دور کے مسلمانوں اگر یہ مسلمان اتنا سادہ ہوتا اتنا معمولی ہوتا تو پھر مسلمان اپنی تمام قوت کو مستمع کر کے یمامہ کا رخ نہ کرتے اور پھر جب یمامہ میں یہ بارہ ہزار کا یہ بیس ہزار کا نشکر مسالمہ کے نشکر کے آمنے سامنے آتا ہے چاریس ہزار کے آمنے سامنے آتا ہے تو پھر اہلِ عرب کہتے ہیں کہ ہم نے عرب کی سرزمین پہ اس سے زیادہ خطرناک اور خون بہا دینے والی جنگ نہیں دیکھی اور آپ اندازہ لگائیے کہ یمامہ سے پہلے کوئی پجتر یا چھہتر چھوٹی بڑی جنگیں ہوئی اور اس میں تمام شہدہ ان کی تعداد دو سو ساٹھ تھی یا دو سو انسٹھ تھی کتنی تھی تمام بدر والے بھی ملائیں اہد والے بھی ملائیں خندق والے بھی ملائیں احضاب والے بھی ملائیں موتا والے بھی ملائیں سب کو ملا کر چھوٹی بڑی جتنے بھی غزوات کے جنگیں ہوئی دو سو انسٹھ صحابہ اکرام اس میں شہید ہوئے لیکن اس ایک یمامہ کی جنگ میں جو جھوٹے مدعی کے خلاف لڑی گئی اس میں بارہ سو صحابہ اکرام نے جام شہدت موش کیا تھا صحابہ اکرام یا ان کے بعد والے کتنے بارہ سو اور لکھنے والے لکھتے ہیں مرخین کہ اس بارہ سو میں چار سو یا ساڑھے سات سو حفاظ قرآن اور قاری قرآن تھے اور جب یہ جنگ یہ جنگ لڑی جا رہی تھی یہ دیکھئے اس میں شریک ہونے والے ابود جانا صحابی اے رسول ہیں جب اس لشکر کے آمنے سامنے آتے ہیں گڑا کھوتے ہیں زمین میں اپنے آپ کو گھٹوں تک دسا لیتے ہیں اپنے آپ کو مٹی میں پھسا لیتے ہیں کیوں کہ یہ نہ ہو کہ مسائلما کا لشکر جب آئے شدت کے ساتھ چالیس ہزار کا لشکر تو یہ نہ ہو ابود جانا کے پاؤں اکھڑ جائے ابود جانا لڑنے سے گھبرا کر پیچھے چلا جائے اور لڑتے لڑتے وہیں گھنوں کے بل شہید ہو جاتے ہیں کیش بن ثابت جو کہ انسار کے بہت معروف اور جری لڑا کے تھے وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اے امامہ والو اے مسائلما قذاب کے لشکر والو انی بریم مماتا بدون کہ جس کا تم کلمہ پڑتے ہو جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں یہ کہہ کر مسائلما کے رشکر پر یلغار کرتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں جانتے بعد جب ان کا جسم دیکھا جاتا ہے ان کے جسم پر ایک بھی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تنوار یا بچھی کا نشان نہ جو زخمی نہ ہو اور جب مسائلما کا لشکر اس باغ میں کلا بند ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے باغ کا دروازے جو ہے بند کر دی جاتی ہیں برابن مالک سامنے آتے ہیں اٹھاؤ تاریخ اور تاریخ میں ایسا کوئی سپاہی ایسا کوئی فدوی ایسا کوئی جنگ جو مجھے دکھاؤ جو ختم نبوت کی خاطر اس طرح قربان ہوا ہوں کیا کہتے ہیں برابن مالک کہ ایل اشکر والو اس باغ کے اندر جانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اندر سے دروازے بند ہیں باغ کی دیواریں بہت بڑی بڑی بلند ہیں آپ تمہیں کام کرو میرے ساتھیوں تم مجھے اٹھاؤ اور جس طرح پتھر کو ہوا میں اچھانا جاتا ہے مجھے تم اس طرح اچھان کر اس باغ کے دوسری طرف پھینک دو میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لئے دروازہ کھونتا ہوں کون سی جنگ ایسی ہوگی جس میں اس قسم کی بہادری اور اس قسم کی وفاداری اور جانساری کی تاریخ ہو اور پھر ایسے ہی کرتے ہیں برابن مالک کو ان کے ساتھی اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر دوسری درست پھینکتے ہیں اور وہ اکیلا برابن مالک ہزاروں کے لشکر سے لڑتا ہوا جاتا ہے اور اس قلعے کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور ٹوٹل جب فتح ہوتی ہے بارہ سو صحابہ اکرام یا بارہ سو جو ہمارے مسلم لشکر کے جنگ جو ہیں وہ شہید ہوتی ہیں اور یہ کس نے کیا تھا کارنامہ ختم نبوت کا دفاع کس نے کیا تھا بتائیے خالد ابن ولید میدان کارزار میں تھے لیکن خلیفہ وقت کون تھا بولیے خلیفہ وقت کون تھا ابو بکر صدیق تھا اور وہ ریاست مدینہ تھی وہ کو کیا تھی وہ ریاست مدینہ تھی اور آج ایک ہماری ریاست مدینہ جس کے نعرے لگائے جاتے ہیں جس کے دعوے کیے جاتے ہیں اور جس ریاست مدینہ کا چورن جو ہے وہ کتنے سالوں سے بیچا جا رہا ہے اس ریاست مدینہ میں امریکی حکام کا ٹیلی فون آتا ہے ان کا مطالبہ آتا ہے مولوی عبدالشکور قادیانی جو پاکستان کی جیل میں گستاخانہ جرم میں سزا کاک رہا ہوتا ہے رات و رات اس کو رہا کر دیا جاتا ہے عمران خان کے دور حکومت میں اور نہ صرف رہا کیا جاتا ہے بلکہ کچھ دن بعد اس کی ملاقات جا کر اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم سے کرائی جاتی ہے یہ کونسی ریاست مدینہ ہے جہاں پر ختم نبوت کے ڈاکووں کو ختم نبوت کے دشمنوں کو جیل سے نکال کر رات و رات امریکہ پہنچا دیا جاتا ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کاش کہ آج اس امت کو صدیق کا کوئی حقیقی جانشیم نصیب ہو جائے اسے کہلے ابو بکر نے کیا کیا نہیں کیا اس ابو بکر نے جو بڑا کمزور اور ناتواں تھا جو رقیق القرب تھا لیکن وقت آیا تو اس نے اس امت کو سمحلا وہ ابو بکر کون تھا جس نے منکرین زکاة کا خاتمہ کیا وہ ابو بکر کون تھا جس نے ختم نبوت کے ڈاکووں کے خلاف اپنی شمشیر کو بین ایام کیا وہ ابو بکر کون تھا جس نے آقا کے بعد عمر کو عثمان کو علی کو سمحلا وہ ابو بکر کون تھا جس نے قرآن کو جمع کرنے کا آغاز کیا وہ ابو بکر کون تھا جس نے ایران اور روم کی فتوحات کی بنیاد رکھی وہ ابو بکر کون تھا جس نے کہا بیت المال میں میرا وظیفہ اتنا ہے جتنا ایک عام مزدور کا وظیفہ ہے وہ ابو بکر کون تھا جس نے کہا کہ میں نبی کی سنت کو جاری رکھوں گا میرے ساتھیوں اگر میں اس سنت پر چلوں تو میرا ساتھ دو میں اس سنت سے ہٹوں تو مجھے گریبان سے پکڑ لو وہ ابو بکر کون تھا وہ ابو بکر کون نہ ہوتا تو آج کبھی بھی امت بائیش لاکھ برقبہ میر کی حکومت نہ پاسکتی اور آج ٹوٹتا ہے اپنی گندی زبان کو ان صحابہ کرام کے بارے میں بکواسیات سے آلودہ کرتا ہے ٹوٹتا ہے روڈ پر نکرتا ہے اور صحابہ کرام پر تبرہ شروع کر دیتا ہے اوہ مسائلما قضاب کے جانشین اوہ جھوٹے ختم نبوت کے وارث تجھے ابو بکر سے کیا بغز ہے ابو بکر نے تیرا کیا بگاڑا ہر اہل توحید کلمہ گو ابو بکر کا احسان مند ہے ابو بکر سے دشمنی وہ رکھے گا جو آقا سے دشمنی رکھے گا ابو بکر کا دشمن وہ ہوگا جو ختم نبوت کا ڈاکو ہوگا ابو بکر سے دشمنی وہ رکھے گا جو ایران کی فتح سے ناخش ہوگا ابو بکر سے دشمنی وہ رکھے گا جو سرطلت روم کا وارث ہوگا ابو بکر کا جانشین آج بھی افتا ہے ابو بکر کے جھنے کو لہراتا ہے اور اس کی زبان پر درانہ جاری ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اولئے کا حزب اللہ اس کی زبان پکارتی ہے تو پکارتی ہے اولئے کا الذی نمتہن اللہ قلوبہم للتقوی اس کی زبان پکارتی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانشار والذین اتبعوہم بہشان رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اس کی زبان پکارتی ہے تو تمام صحابہ کے بارے میں پکارتی ہے وَقُلْ نَوَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ لَلْقَارَ ہے لَلْقَارَ ہے شیر کی لَلْقَارَ ہے اور مسلمانوں اے کلمہ گو آج اگر صحابہ اکرام کے دشمنوں کو یہ جرت ہو رہی ہے آج ان کو یہ ڈھیل ملی ہے تو ناراض نہ ہونا اس میں قصور تیرا بھی ہے اس میں قصور میرا بھی ہے ہم خوش ہو کر ہم خاموش ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے ہیں کہ یار ہم بولیں گے کوئی بات کریں گے قانون حرکت میں آ جائے گا یہ نہ ہو پولیس پکر کر لے جائے یہ نہ ہو ادارے اٹھا کر لے جائیں اے قانون اگر تیرے لیے ہے اگر میرے لیے ہے تو گستاخان صحابہ کے لیے قانون کیوں نہیں ہے اس ملک میں امن تو چاہتا ہے میں چاہتا ہوں تو گستاخان صحابہ امن کیوں نہیں چاہتے وہ قانون ان کے لیے بھی حرکت میں آنا چاہیے نہیں آتا تو سن لے میرا اعلانات سن لے اور تو سبی چاہتا ہوں کہ تو یہ اعلان کر جو زبان ابو بکر کے بارے میں بکواس کرے گی جو زبان عمر کے بارے میں بکواس کرے گی جو زبان عثمان کے بارے میں گستاخی کرے گی جو امی عائشہ کی تطہیر کے بارے میں بکواس کرے گی جو سیدنا معاویہ کے بارے میں بکواس کرے گی قانون رکھتے ہیں جوتی کی نوک پر اور ایسے زبان کو گتی سے کھینچ لیں گے اور ایسے پنے کو زمین کے نیچے گاڑ کر اس کی قبر کو جائے عبرت بنا دیں اوہ پرمانے اوہ محبانے صحابہ اوہ محبانے صحابہ کون کون ہے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے یا ڈر جاؤ یار چھوڑو گھروں میں بیٹھ جاؤ چھوڑو یار کون سا ابو بکر کا مو دیکھنا ہے روزہ محشر دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا اے آقا کا سامنا ہوگا کہ نہیں وہاں ابو بکر بھی ساتھ ہوں گے عمر بھی ساتھ ہوں گے عثمان بھی ساتھ ہوں گے امی آئشہ بھی ساتھ ہوگی صحابہ اکرام بھی ساتھ ہوں گے اے عوضہ کوسر پہ تیری اور میری ملاقات آقا سے بھی ہوگی صحابہ سے بھی ہوگی فیصلات تو کر آج اس محمود پارک میں کہ آقا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے سامنے سخل ہونا چاہتا ہے یا ان کے سامنے نظریں جھکا لینا چاہتا ہے اس وقت عبو بکر بولیں گے آقا یہ وہ ہے جب مجھ پر آپ کے یار غار پر آپ کے رفیق پر کتے حملہ آور ہو رہے تھے موب بھوک رہے تھے یہ وہ تھا جس نے اعلان لگایا کہ میں لڑوں گا صدیق کی صداقت کے لیے میں لڑوں گا عمر کی عدالت کے لیے میں لڑوں گا عثمان کے حیاء کے لیے میں لڑوں گا امی عائشہ کے دوبتے کی حفاظت کے لیے میں لڑوں گا نموس ہے صحابہ کی حفاظت کے لیے میں اس زندگی پر لانت بھیجتا ہوں میں اس زندگی سے مر جانا بہتر سمجھتا ہوں جس میں ابو بکر کا دفاع نہ ہو جس میں عمر کی تقدیز کی حفاظت نہ ہو جس میں صحابہ اکرام کی نموس کی حفاظت نہ ہو جس میں میری ماں امہات المومنین کی تطہیر کی حفاظت نہ ہو صدیق کی اس زندگی پر لانت بھیجتا ہے اور جب تک جییں گے صحابہ اکرام کی عظمت کے جھنڈے بلند کرتے رہیں گے صحابہ اکرام کی عظمت کے طرح نے گاتے رہیں گے ان بدزبانوں کو ان گستاخوں کو ان کتوں کو گھروں میں نئی زمین سے نیچے دفن کر دیں گے جب تک شیر زندہ ہے کتوں کو میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتے نعرہ تکبیر ہاتھوں کو لہرا کر عمر صدیق کی قدم بڑھاؤ شیر کی لڑکار ہے نعرہ تکبیر او میرے بھائیوں او ساتھیوں یہ ڈھیلا ڈالا جذبانی چاہیے علامہ شہید نے کیا کہا تھا کعبِ قراب کی قسم تم سارے پلٹ جاؤ میں اکیلا لڑوں گا کہا تھا کہ نہیں اور علامہ کے روحانی پر زند ہوں اور یہ ڈھیلا ڈھالا سا جذبہ ہو اس جذبے سے تو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر پائیں گے صحابہ کی ناموش کی حفاظت کیا کریں گے کر پائیں گے اس جذبے کے ساتھ لگتا نہیں ہے ہاتھ کھڑا کریں کون کو لڑے گا یار زندگی تو ختم ہوئی جانا ہے اپنی جگہ سے کھڑے ہوگے قائد محترم کے ساتھ اپنی یک جہتی کا اظہار کریں انہیں میرے ساتھ نہیں صحابہ اکرام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں میرے لئے مد کھڑے ہوں چلیں آج پھر ایک کام کرتے ہیں آئیے اس محمود پار کو اور احمد پر شرکیہ کو صحابہ کے نام سے گونجی دیتے ہیں یہ تو کر سکتے ہیں نا چل بول میرے ساتھ صحابہ بول صحابہ 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 میری جان تیری جان ہماری جان ہے بجس پہ قربان صحابہ 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 مشکل اگر حالات وہاں مشکل اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں گے جان دے آئیں گے دل والوں کوچہ جانا میں کہ ایسے بھی حالات نہیں جس دچ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں گربازی عشق کی بازی ہے گربازی صحابہ سے محبت کی بازی ہے جو چائے لگا دے در کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں خطاب فرما رہے تھے جامعہ محمدیہ مرکز اہلی حدیث کے رئیس حافظ عامر صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالی یقین کریں کہ آج ہمیں بطل حریت کاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ کی یاد تعدہ کر دیا انہوں نے آج ہم اس موقع پر اگر استاد محترم کے لئے دعا نہ کریں حضرات وہ استاد محترم جن کے لئے صدقہ جاریہ صرف حافظ عامر صدیقی ہی نہیں بلکہ ہم ست بطل حریت کاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ کے لئے ہم ست کہہ جاریہ ہیں جہاں پر وہ لیٹے ہوئے ہیں اللہ کرون رحمت ان پر نازل فرمائے ان کی قبر کو منور فرمائے ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے حضر آپ کو آج جزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئیں گے پہلے عثان علیہ زہیر یاد آئیں کہ نہیں ہے ابتسام صاحب نے گفتگو کی پھر عامر صدیقی صاحب نے کمال کر دیا جہاں اللہ ما یسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے فرزن زندہ ہے ان کی یاد تعدہ کر رہے ہیں آج انشاءاللہ مولانا یوسف پسروری صاحب اس قدر آپ کو جھون کر قرآن مجید سنائیں گے کہ آپ اللہ ما حبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہ کو یاد کریں گے اور ان کے حق میں دعائیں کریں گے ان کے خطاب سے قبل میں دعوت دیتا ہوں مولانا حمید اللہ صاحب کو جنہوں نے کاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ کے زندگی کے اوپر سوانہ حیات اور خدمات کے اوپر ایک بہت تفسیری کتاب لکھی ہے وہ آج اس موقع کے اوپر قائد ابن قائد حافظ عامر صدیقی صاحب کو پیش کریں گے ان سے گزارش ہے کہ جو کتاب چھے سو صفات پر انہوں نے مرتب کی ہے وہ حافظ عامر صدیقی صاحب حافظ اللہ کی خدمت میں پیش کریں انشاءاللہ جلد یہ منظر عام پر آئے گی یہ میں شکریہ دا کرتا ہوں مولانا حمید اللہ عزیز صاحب کا چار پانچ سال سے اس کتاب پر وہ محنت کر رہے ہیں اور بالاخر انشاءاللہ اس کا یہ مصفدہ تیار ہو چکا ہے اللہ نے چاہا تو خان پر سالانہ کانفرنس جو کہ انشاءاللہ دس گیارہ بارہ مارچ کو ہوگی اس پر انشاءاللہ یہ کتاب پبلش ہو کر آپ احباب کو انشاءاللہ دی جائے گی شکریہ مہدلہ ساتھ جائے گی